سارا ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لاؤ ہے ایکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لاؤ کے ساتھ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ ایکانومی کے اوپر کانسٹریٹ کریں یہ احتساب کو بھول جائیں یہ اکاؤنٹو بلیٹی بھول جائیں ان کو یہ ہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو جن ملکوں کے اندر کلین گاوننس ہے رول آف لاؤ ہے وہ خوشحال ہیں اور جن ملکوں میں یہاں این آرو دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوں کو اور بچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے رول آف لاؤ کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ دنیا کے اندر جدر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لاؤ آیا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکیں مارے جائے جو الیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کریں اور آپ سمجھیں کہ ملک ترقی کر جائے گا یہ کبھی نہیں ہوا اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان تیس سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں تو ان کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا ان کے دور میں تو سارے کرزے چڑھے ہیں تو یہ کسی کا اگر خیال ہے اور یہ سلسٹائل کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوہ کے پاس تھی تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نی جی ان کو اینارو دے دو اور آپ صرف اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو میں یاد ان کو کروایا کہ چائنا نے ساڑھے چار سو وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑی ایکانومی اس نے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ساڑھے چار سو وزیروں کو پچھلے سات آٹھ سال میں جیلوں میں ڈالو اس لیے رول آف لاغ کنیکٹڈ ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے میرا ان سے سب سے دیر تیس سال تک رابطہ ہے انہوں نے شوکتانہ میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں پی ٹی آئی کو جس کو فورن فرنڈک کہتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں